اسلام علیکم ریپورٹر ایڈسٹر خانے وال میں ناظرین اسٹیم بلدیا حال کے باہر جہاں پر مزدور حضرات جو طبقہ ہے وہ یہاں پر روزی روٹی کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ یہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں اور حکومت پنجاب عثمان بزاد کی طرف سے ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے جل انفلامیہ جو ہے وہ راشن وغیرہ سارے تقسیم کر رہے ہیں اب وہ راشن کہاں پر جا رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ راشن کہاں پر پہنچ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ کافی مزدور ہیں مستری ہیں ان کے چولے کافی دنوں سے تھنڈے پڑے ہیں ان پر کوئی گورو فکر نہیں کر رہا یہ سفید پوش لوگ ہیں یہ کسی کے آگے ہاتھ پھلانے سے بھی جھجکتے ہیں اسی حسنا میں ایک کل جو بستی چنشاہ میں ایک عصد بہت مزدور بندہ تھا ہے اسی تینشن میں اس کی دماغ کی رگ پھٹی ہے اور وہ تین دن پہلے اس کی ڈیٹھ ہو گئی ہے اور ابھی بھی پتہ نہیں کتنے لوگ مریں گے تو میں آپ لوگوں کو ان کی صورتحال بتا دیتا ہوں ہم یہ مزدور مارسط کھڑے ہیں یہ بات بھی کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیا ان لوگوں کے گھروں میں یہ راشن وغیرہ پہنچا ہے اور یہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں آپ ادھر آگے آجیں جی آپ بتائیں جی یہ جو راشن وغیرہ تقسیم ہو رہے ہیں کہ آپ تک یہ پہنچ رہے ہیں نہیں سر ہمیں ابھی تک کوئی راشن نہیں ملا کوئی کچھ نہیں ملا ہم نے ہر جگہ کوشش کر لی ہمارے بچوں کا یہ حال ہے کہ بلکل بھوک سے مرنے والے ہیں حالات پاکوں تک پہنچ گئے ہیں لیکن ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے کبھی کوئی ادھر بجا دیتا ہے کبھی ڈی پی آفیس تھا کہ ہم کل گئے ہیں لیکن وہاں کے جو اس کوٹی پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہاں کچھ نہیں مل رہا تم یہاں سے چلے جاؤ آخر رولوں کدھر جائیں ادھر صبح سات بجے آئے اٹھارمہ دن ہے آجامیں اٹھارمہ بیس مہ دن آئے بلکل ہم جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں جو امداد کوئی نک کرنے آفتا ہے کوئی ہماری ستریاد سننے والا نہیں ہے محمد جعفر محمد بات کر رہا ہوں سرچی ادھر بہت بہت مجبور بندے کھڑے ہیں سارے بھائی حضرات جتنے بھی کھڑے ہیں مزدور آدمی کھڑے ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں وہ پرائیویٹ آتے ہیں جو حضرت توفیق ہوتی وہ دیکھیں جاتے ہیں سو سو روپے کوئی دے جاتا ہے ہم اپنا چلا جلاتے جا کے بچوں کا اب بچوں نے تو کھانا ہے نا انہوں نے تو کہنا ہے بھئی مجھے یہ چیز پاپا مجھے یہ چیز تو ہم تو مزدور آدمی ہم کہاں جائیں دیسی آفیس میں بھی میں نے میسید کر رہا تھا ان کے حوالے کے ٹھیک ان کے مطابق ان سے کوئی جواب نہیں ملا ہے تو یہ چیز بہت پریشانی ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں تو آپ کی کوئی مہربانی ہو سکتی ہے تو اکمران صاحب کوئی مہربانی کریں آپ وزیر اعلیٰ کی طرف ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان پزار سے گزارش ہے خدا رہا ہمارے حال پر رہن کیا جائے اور ہماری مدد کی جائے ناظرین آپ لوگوں نے ان مزدوروں کی کہانی آپ نے سن لئی ہے یہ بہت نچار ہیں یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے انہوں نے زل انتظامیہ سے بھی کافی دفعہ جا کر دعائیں دی لیکن وہ گیٹ پر ہی جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو اندر نہیں جانے دیتے اور زل انتظامیہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی تو ان لوگوں کی یہی ریکویسٹ ہے وزیر اللہ پنجاب صاحب اسمان بوزاد صاحب سے جس طرح باقی شہر بڑے شہروں میں بھی غریب لوگوں کو مطلب راشن وغیرہ یہ سب کچھ تقسیم کر رہے ہیں اسی طرح ڈسٹر خانے وال پر بھی خدارہ خدارہ نظر انعیت کریں خانے وال میں بھی لوگ بستے ہیں مزدور بستے ہیں ان کے چولے تھنڈے پڑے ہیں یہ پتہ نہیں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں لہذا ہماری گزارش ہے کہ جب یہ لوگ بوٹوں کے لیے کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں اب جو ہے آگے رمضان آ رہا ہے یہ لوگ بہت پرشان ہیں کہ ہم رمضان میں کیسے اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں اس کو جلد جلد حل کریں تاکہ غریب عوام کو کچھ ریلیو حاصل ہو شکریہ اللہ